وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَىٰ مَنْ کَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَطِينَ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَّمِ مَكِّي الْمَدَنِيَ كِلَ فِي شَنَيِّ وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا وَرَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ صَلَوَىٰ صَلَوَىٰ سَيِّدِ الْمَاءِ وَالْعَلَمِينَ صَلَوَىٰ جَوَىٰ وَالْمِعَرَا وَالْبُرَا قِي وَالْعَلَمِ اسْمُهُنْ وَرُمْ مُقْتَسُنْ مَرْفُوءٌ مَنْكُوشٌ فِي الْلَوْحِ وَالْقَلَامِ احمد المصطفیٰ صلوات وَالَا وَزِيرِهِ وَالْخَلِفَةِهِ وَابْنِ اَمْمِهِ عَلِي بِنِ عَبِدَىٰ وَالِبَامِيرِ الْمُمِرِينَ صَلَوَىٰ صَلَوَىٰ سَيِّدِ الْمَسْجِدِ وَالْمِمْبَرْ فَاتِهِ اللَّا وَحُدِي وَالْبَدْرِ وَالُحُنَي وَبِيرِ الْعَلَمِ عَبِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدِ الْأَوْلِيَا اِمَامِ الْهُدَىٰ أَمَيْرِ الْمُمِنِينَ سَلْوَىٰ وَالَى السَّيِّدَةِ الْجَلِيلَةِ الْمَخْدُومَةِ الْمَذْلُومَةِ الْمَرْمُومَةِ الْمَهْرُومَةِ اَمَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ اِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ اَفْقَلَيْهِ کِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي اَحْلَ بَعْدِي مَا اِنْ تَبَسَّكُمْ بِهِمَا لَن تَظِلُّ بَعْدِي اَبْدَاءُ سَلَوَا سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَوَاتْ پر عمر محمد وَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اَبْا بِهِ اَحْلِ بَعْدِ مَالَكِ اَكَيْنَا تَوَلِيسُ قُدِّسْ مَا فِلِقْتُرَا يَا عَبَادَتِ شُمْرَ فَرْمَاوَي سِوَائِ غَامُ حُسَيْمْ دَ دُنِيَنْ دَا كُئِ غَامْنَا وَيْتْهُو کِتنی حَجَاتْ لَيْكِي آئِيَو جُولِيَمْ بَعْكِ اُتْهِو اِنَّ دُعَوَانَ دِي قُبُولِيَتْ وَحَسْتِ بَعْوَازِ بُلَنْد سَلْوَا پَدھو مَنْ جَنَابْتِ سَامنے پیغمبر دی مشہور حدیث کی دلاغت نیتی اس حدیث کے اندر خالقِ قَيْنَات نَي اپنی اُمَّت نُو گُمْرَا حُمَن تُو بَچَنْ دَا نُسْحَ عطا فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ عقل دی بات ہے عقل مندی دی بات ہے کوئی کو جرس سے واسطے گھر چھوڑے زمین دارہ چھوڑے دکان چھوڑے دفتر چھوڑے پیچھے اس تھی ذمہ داری کسے امین دے شخص دے اتھے دے کے ویندے قینات دے رسول اللہ دی شریعت انہوں پہ ہجامانے جو اس رسول نے بہت زیادہ عذیتا برداشت کی تیا خود گنات دے رسول فرمایا ماہوزی النبی اکتو ماہوزید ہک لکھ چوی ہزار انبیائی جو کتنی عذیت نام ہے محمد مصطفیٰ اللہ دے دین دے پہنچاوانے چاہیے اتنی اور کسے نبی انہوں نے جائے ماشاء اللہ اور پھر خداون نے مطال قرآن مجید اچھ فرمے دے نظر آن دے کہ میرا حبیب اتنا امت وستے امت درد دل رکھن والا آئی اتنی امت دی اصلاح وستے کوشش کرے آجو قریب آئی جو میرے پیغمبر دی جان بھی چلی جائے ایسا امت نال محبت کرن والا نبی پھر حک دو دے وستے نہیں جا رہا نبوت ہو گئی ختم آخری کتاب قرآن موجزہ نال لے کے آگے شریعت ہو گئی مکمل کون قیامت تک اس امت نوں ہدایت دی ضرورت آئی اتنے تئی پیغمبر ظاہری دنیا جو پردہ نہیں کیتا کتنے تئی اپنی امت نوں ایلی جیسے امین حتہ دیوچ دے کے نہیں میں پتہ گرمی زیادہ تو نبی بہن نہیں بہت بڑا جہاد ہے بند جگہ پھر گرمی حبز بہرحال میں کوشش کرے تھا جو آواز بھی تھکی ہوئی مکمل ایک مجلس سنالنا میں ایک خلاصہ تھا کہ ایک پیغام اور مسئلی پندے دو جملے پڑھ کے جناب دیزام میں تمام قینات دے رسول اپنا وظیفہ انجام دیتا پھر حدیثیں سکھ لیں سانو چاند چیز اندر پاس سے متوجہ کریں گے یہ پہلی یہ ہے جو ساڑا رسول ذمہ دار رسول دوسرا ہے ذمہ داری ساڑے اتیائد ہوندی ہے جو رسول خدا تدست ہے جو میں اہل بیت قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں ساڑی ذمہ داری یہ ہے خود رسول خدا فرمائے ما تمسک تم پہ امام تسائینا دے نال تمسک اختیار کرنا ہے ایک وظیفہ امت دا پھر گرنڈی پہ گمبر دیتی اگر تسائینا دے نال انا دا دامن مضبوطی نال نپ لیا میں رسول گرنڈی دینا قیام ماتا تو گمراہ اس حدیث تو ایک اور شہ جڑی عرضی شعور نو سمجھان دی جو امت ہو رہے تھے اہل بیت ہو رہے ہیں کیوں جو خود فرمائے ہیں انی تارکن فی کم میں تو ہرے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہ درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں جڑیاں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں جڑی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن ہے ایک اہل بیت اور امیر نے کہا ناج البلاغت فرمائے دی لا یقاس اہل محمد آہد کس سے دن لیتا آل محمد نال کو پیسہ نہ کرے کی میں ہو سکتے اہل بیت برابر آل محمد برابر جڑا اور ناج البلاغت جیسے عظیم کی تاب شیعہ علی تیرے امام نا کلام ہے اس دی قدر کر اور فخر نال زمان ندس اگر جو قرآن کے بعد کسے کلام دی بھکت اور منزلت ہے تو امیر قیناب ناج البلاغت کوئی نہیں برابری کر سکتا لہذا خالق قیناب نائم عظام قیامت تقران پیغمبر تسا گے او میرے امت لوگ تسا گرے دو چیز مضبوطی نال سامے رکھیا پر قدائیں گمرا نہ ہو سو اہل سننہ تاہی گروہ ہے میری اس مورد نج اختلاف کر دی نظر اندر حدیث دی قرآن نال اہل بیت مراد نہیں بلکہ سنن رسول خدا فرمائے انیتار اکنفیق مستقلین کتاب اللہ سنت اہل بیت نے نہیں چھوڑیا پیغمبر اپنی سنت چھوڑ کے گیا میں کہ سنن پھر بھی کوئی اعتراض نہیں اسمت نظر اختیار کر گیا دی اکشی کہ نا دے رسول ایک قرآن چھوڑ دوسرا اپنی سنت لیکن اتنے سوال حق رکھ دے آسن وہ بندہ دس آج سن رسول دی حقیقی سنت دس آم اللہ میں دوڑی بارے معلومات نہیں رکھتا دوڑی اور میری پہلی ملاقات تُس میرے بارے نہیں جان دے ہمیشہ تُس میرے بارے ہو جان سکتے زیاد آج ہمیشہ میرے نال راندہ ہوئے آویت اس پہمبر دی سنت قیام تک لوگان ضرورت اس ہستی نو تلاش تار جڑ زیاد آر سا پہمبر دی خدمت دی رہا امیر اکینا آپ حرم دیوے نظر آ دیں جتا میں دنیا تی آیا میں اچھی کھول پہمبر دے حق سائیں پہمبر دی آن تھی بند ہوئی پوری زندگی رسول خدا نال سائے ترہ نال سنت ہوئے سکتے سنت تھی نہیں ہوئے پہمبر دے مسواق دے سائز کتنا امام آن کیڑے رنگ دے بند شلوار کی تے نہیں پوری زندگی پیغمبر دا مداد دی زندگی کیسی پیغمبر دے زندگی چاندے آئین امت کل ساری سنت نو بیان کرن والی ہی کا ذات ہے اس نال جس نو امی ابن ابی طالب آئی حیل آئی رسول دا مزاج کیا کیونکہ پیغمبر دن آل ہمیشہ اقتداد تو لے کہ آخر تک دعوات زل شیرہ پہلی بی دے وقت جس نام بی رسول اللہ یہ چیخہ کہنی اپنی بلند ہو گئی رسول خدا فرما پہلی میرے تے وی نازل ہوئی شیطان دیا چیخہ ہے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں آج رسول پہلی وی نازل ہو گئی میں اپنے مقصد تھی کام یاد ہر وقت جنگ امان امیر قینات رسول خدا نال اگر سنت رسول ایک نچ چاہ نائے اگر تین کوئی ہستی دس آس سکتی رسول خدا دی ملی دی سات کوئی افتلاف نہیں کوئی اگر تیر کل ایسا جنہ پیغمبر دی حقیقی سنت دس آس سکتا تو لیا تو تہ انہ لوگا دی سنت بیان نائے انہ لوگا جنہ رسول دی سنت بیان کی تی جنہ اسلام ہی جنہ تو باد لے کی آئے پیغمبر دی سدگی کی لوگا سمجھ نہیں آئے پیغمبر دی سیدہ سنت کی دار کی آئے پیغمبر آئے پادری دا عیسائی دا رسول خدا دی خدمت جنہ نبی دی سامنے زرگ مرک کی لباس با کے اللہ دا نبی انہ دے سامنے تشریف برمائے جنہ سامنے آئے رخ تبدیل کر لیا وہ اسے پاس نبی مو کی تا نبی نے بے پاس رخ تبدیل کی تا نبی رخ تبدیل کی تا نراز ہو کے صحابہ دے رمیان آکے کھڑے سامنے آئی توڑا نبی بہت بڑا اخلاق دا مجسم سامنے سامنے لڑ گئے سادے سلام دا جواب نبی نے دیکھ وجہ کیا اے صحابہ موجود پینات رسول موجود مزاج دا پتہ کوئی نہیں جو پیغمبر آج کیوں انہ نال سلام دا جواب نہیں لیا آج کھڑے اخلاق سرچشمہ بھیتا اخلاق لفیکر پتہ نہیں توڑے نال کیوں نہیں پیغمبر توڑی سلام دا جواب دیتا اچھے کھڑے جناب سلمان آکھن لگے آؤ میں تو اس دروازے جلے ونیا پیڑا رسول دا حقیقی مزاج سزید لیا یا اس فادرین ومیر کھنات خور جدا علی ابن عبید عبید علی رسول خدا دے سامنے گیا آؤ آؤ آکھن لگا ہا اس لئے امیر کھنات فرمایا توسا ہو راہ راہ جدا دنیا نو طلاق دے چھوڑے جنگلیں دور جاوے اپنی عبادت جو مشغول راوے دنیا 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 دور بوری ٹاڑ لباس ہوئے توسا اپنے قیمتی لباس پا کے ذرق برق رسول خدا نو مبہوت کرن آئے جو اصلا عیسائی اتنا بڑا پیسہ ہے اپنا اصلی حلیہ اختیار کرو پھر رسول خدا دی خدمت جاؤ وے کو پیغمبر گوڑا استقبال کی میں یا مستد منا جیسے روح جدا فقیر نال بیٹھا ہوئے کوئی اجنبی آوے اس کو پتہ نہیں لگ دا جو رسول گیر ہے دی عام فقیر گیر ہے اس تار بھی دی عجمی رسول خدا ود کے استقبال کی تا میں اقصا چیڑے صحابہ زندگی اچھ اس نبی دی سنت نہیں درس دے قیامت تا آن والی امت رسول دی سنت کی مین درس سات پیغمبر دی سیرت سنت تیرے تیناب در رسول درس کی احیرہ دی نال تمسک اختیار کر ایک زیمداری تیری ہے قرآن اور اہل بیت نال تمسک مزاد دارا تمسک ہے کیا گھارج قرآن موجود ہے ٹھک قرآن پنج پنج ملاف دو دو انچ مٹی پڑھ نا اے کوئی نا اس دا نا تمسک نہیں بلکہ قرآن اللہ تیری اور میری ہدایت وست بھیج ہے اس پڑھ کے وے خالق تیرے کل اس قرآن ہے چھ چاند آگے شریعت داکٹر نیران دے گزرے بہت بڑے سکالر وہ ادن قرآن آیا زندہ لوگاں دی ہدایت وست اس مردی نال مختص کھر چھوڑے جدا کوئی مردہ پہ ہوئے تس نپی نکل دا ہوئے چاہو قرآن پڑھو سور یاسین ادن روح جلدی قبض ہوئے وہ ادن بند خدا مردیاں دی ہدایت وست نہیں آیا زندہ دی ہدایت وست آیا پھر ہدایت ہو سیکھتا قرآن پڑھنا آندہ ہوئے وَطُ مَارِف وَمَفَاہِم نُو سمجھنا آندہ ہوئے وَطُ وَن کی پتل اگر قرآن آدھ کیا ہے اُن تا ہر گھارش قرآن الحمد اللہ موجود ہے لیکن معلوم نئی قرآن دیکھ پڑھا نوال کتنے گھارش موجود ہے لہذا وظیف ہے اگر چاہنا گمرائی کی بٹھ ہوئے پھر قرآن دی تعلیم اپنی اولاد رو دے اُمارِف اور اہل بیت نُو سمجھن قرآن اور حدیث کی تعلیم نس سمجھن تان ممسو کے اختیار کرے سے اتو امام فرمائے دے رحم اللہ آبد آن یو یافی امر نا دعا دے اللہ اس مندت رحم کرے اس مجلس شرکت کرے جس ساڑھے آمر زندہ کی ہر مجلس دی معصوم اینا دنے ملتے سائل کچھ مولاؤ گیڑی مجلس جس جس اندر ساڑھے مار نبیان ساڑھی حدیثہ نبیان کی تک جاوے لوگان ساڑھ کلام سنایا جاوے معصوم فرمایا کوئی اختلافی گل نگ رو اس ممبر دے فقط ساڑھ کلام لوگان تک پہنچا دیو ساڑھے کلام دی اتنی طاقت ہے کہ لوگ آپ پہ ساڑھے اگر انسان دے دل اجمار اہل بیت حسن قیامت والے دن ہر دل مرت حسن ایسی دورانیت ہے قرآن دی یا کلام اہل بیت دی بچیان دی تعلیم دا خیال آج دیکھ لو میرے سمیت آخری دن دن آئی اپنے دماغ دور دے کے وکھو آخر دن سمجھنا تو در کنار فقط میں اس دن تلاوت کنار دی ترا کنار جی معرفت نہیں ہو دی اولاد سڑی نا فرمان باد عملی دار جہان یہ شیعہ حسین ابن علید بن نوالا یہ مجلس حسین یہ مولا حسین یہ قرآن اس دی مجلس جائے میں جائے قرآن کتاب یہ سنو تیرا سمجھنا وزیم ہے چار پن جگت شرکت کر بار محرم نو اکنا میں اس والی بڑا عشر گلا رہے فلان فلان جگت سنے میں کامیاب عشر سنائیا عشر دی کامیابی در آگ نا مجمع نا ذاکر نا خطیب مجمع دی کامیابی بیک نا چاہ نا عشر دے بعد اپنے اندر آمن والی تبدیلی مقصد حسین جو میں کتنا ایک حاصل کیتا ممبر آمن والے مقصد حسین نبیان کتنا کیتا کتنے معارف دست کی ہے کتنے اگل جن میں غلط سے نکل میرے اقید کر گئے کتنے میرے شبہات جواب دیکھ گئے یا اس ممبر آمن والے دی ایک کش بانی دی ایک کش ہنسان مقصد حسین بجلس 25 بست ہون دی ارب روپے خرج رہے ایک کرونا دے رشوے کو سبیلہ کھانے لنگر سوکھا نہیں آج دے اس مہنائی دے دورے چا اپنے بچیاں دے مو ہی جو کٹ کے حسین دی عزاداری کرونا سوکھا کام نہیں مقصد حسین بس نو سمج اس دی دے مو والے لکھا لے رسل تے اپنی زدگی کی تو سوار دی حسین بھریا کر دی تا اس دین کی خط ساڑھی زدگی مولا حسین بھی نال لین تو مور بان مولا حسین اتنا پیار دین کیسے کیسے خوبی لائے دورت کچھ کربلا ہے حسین بھکتی ہو یہ کربلا دا شہید یہ دورت حمدی نے ستا رہا دیا دیا آئی علی اس رہ چھے مہینے دا کربلا آو جی مطل سمجھے اور ایس ہی قربان میں علی اس دی کربلا 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 بازوں نہیں کی تر او کو مسئل شہاد کی گئے ہزار بیٹھے ہو اولاد ہر وقت پیاری ہو گئے لیکن دو مومی جہنج دو چھولان پیار ہو گئے ایک تھوڑی اللہ ایک مسئلہ تھا حسین مظلوم نونان دا دین اتنا پیار آئی اٹھارہ چھے مہینے اندہ مان مان نس ان زگدہ اٹھارہ نان دے دین پیار مستید بھی قدر کر مستید آزد کر واجبا جان دے محرم بچ دین دار پڑ کسی بھی بھولار مستید آگ بھولار آزد دار بیٹھ بڑے آزد آرہ تاریخ اچھ اس گرمی بیٹھ کتنی زیادہ گرمی کربلا دی گرمی تو زیادہ نہیں تو مجلس چاہ بیٹھ ہے پسینے تو شراب رہے جن پاک آش کوئی نہیں اس منظر نو ذین چلیا ترے دے ہڑے آن پانی باند لگ تو دک سہرہ خورتے چھوٹے بچے تھرام ہستی امائے اسمت تہار اسمت تہار پروردہ خانوادہ ازاد ران مظلوم کربلا دو کی سبز کردار کربلا دے ایک حسینی کردار ایک یزید حسین ہی الہی نمائندہ یزید ہی شیطان نمائندہ اپنا ہر حربہ کیتا میں جو کسے طریقے حسین بیعت کرے حسین مولانے کی تھی سدوین مانی مادکار کی تھی چھوٹے چھوٹے بچے مانی واسطہ جو حسین مجبوط حسین بیعت کرے سی حسین تس س اس را خواہ چھوڑے بیعت نہ کی تھی ازاد ران نے مزون کربلا دار محرم رہے جدہ سار مر گئے نام کلہ رہ گئے گریب کربلا عزدار میں چھو روک کری تس حل میں ناصر سر نام خیمے اندر شور ملند ہوئے جدہ این مولا خیمے پچھ دن کی ہوئے آئے آگ چھوٹے اس گر تڑپ دا میں آئے عجر عزد دار مدلوم کربلا آئی کی نا آئی جہے پیاس کی بول کے دس سکتے آئی جو عم آئے پیاس الاتش تی سزا کہنی زمان تجاری ہو سکتی آئی اثر انہ شہد آئے جو جو بول نہ سکتا رو کی احتجاج کر کی آئی عزد 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 اللہ جانے جس ماد بولی رو وصلے عزد 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 کربلا حسین مولا آئی خیم ج اسر القصہ جی عدند عزد عزد حسین قرآن لئے عزد 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 نہیں منہنا جدائے نہ مولا حسین لڑا بات آگا ہے آپ کیا کہ زمانے والے میرا سکر تسہے اسنوں پانی تیواؤ ظالم ایک بول کیا دیتی نا پہ نامالا اس لئے حسینہ کی اصغار میرے تھے تومت پہ لے آ آ آ پانی مانوے ازادار میٹھے تسہے لئے اصغار اتنی طاقت کوئی نہیں خوشک زمان اصغار گھوٹاں دے لائی جدہ لشکر بھی چیئے نہ علیہ سے غلطی خوشک زبان ازادار بیٹھے ہو بہا میں جو دشمن ہیں او جیتا حل چل مجھے عدد کیوں ویسی کتنا ایک بچے نمپانی تھی ضرورت ہو دیئے ہاں ماما موجود حسین کی نامی جھولی ہے چھوٹے بچے حسین میں اجل تماس میرے ساکھ محرہ میں اور میری ماں بین اگر جھولی اللہ تیری جھولی تو موجود ہے ہک لازہ اپنی جھولی تو مہر چرک مطب تیرے پاس سے نال لباب بیٹھی ہوئے آنکھیں دو تچائی بیٹھی میرا اصغار تلسا حجروں کو مل لازہ دارانے مظلومِ کربلا زینبِ عالیہ روایت کرنے میں ویکھا کربلا تو شام پہی میری بھر جائی ادھ رات لے آج سجے کھبِ حت ماریا میں پچھ ہے بھر جائی اما خیر تہے سجے کھبِ حت مرے دیں آکھیا میں اپنا آسگر بھلے دیا حجروں کو مل اللہ حجروں کو مل اللہ جتنے دیں گے اندھی شاہد ہتے چند جملے سنا ہوا میری ماں بھیڑ پیار نہ کریں بچے نو نال لہا کے سماع چھوڑیں سینب و باب تے نو دعا دے کیونی حجروں کو مل اللہ کتنی ضرورت ہون دیئے سیانیاں ماماں چھوٹا جیاں برچن نال لہے مامی ہیں اپنیاں اگلیاں تر کر کے چھے مہین اندھی بچے دے لمت لینے اندھی بچے دے پیاس بکویں دیئے اتنے بانی دی ضرورت ہی حسین و اسگر وستے ازدار بیٹھے ہو اتنا بانی میں نہیں آدھن واندہ دریائے جنرل دے جانوار پیوین چریند پیوین پریند پیوین حسین و اسگر وستے ایک گوٹ کوئی نہیں یہ ہی امتیان ہے الہی لایاین میدانیچ آگیا دیکھیں یا قوم قد قتل تم اصحابی پر صبر تو اوہ دوں میں میرے صحابہ نماریہ نہیں میں صبر کیتا میرے بھرا مارے نے میں صبر کیتا میرے پتر مارے نے میں صبر کر گیا اوہ نے یہ چھوٹا بچہ بچی ہے ہی تو گھوٹ پانی کر دے ہو ازدار بیٹھے جو جب مولا حسین نے گل کیتی ہے نا لشکر ایک حل چل عمر بن سعید لٹھے ہیں بڑیا کیفیت رہی میں جتی ہوئی جنگ ہر وے سام جدہیں کیفیت لٹھے سنا صدی اس حرملے نو ازدار وعدہ حرملہ اکتہ کلام الحسین حرملہ جل دیا حسین دی کلام میرا دین پہلے موک گیا دنیا ہون ختم پیوند یہ میری فاو جے جھال جھال مچی ہوئی ہے او جوانا اوہر بھلا تیر انداز آئی عرب دا مشورور تیر انداز اے اوڑ دے حواج پکھینو تیر مارے آئے دا دیشانا خدا آئیوے نا اجروں کو مللہ ایڈا بنا رب دا تیر انداز اے ظالم گا ودہ آگے لیس گھر دیکھ لے دیشست جمائی اے شست جمائی دا تیر ڈائیوے نا ایک دفعی ڈٹھائے دو ہی دفعی ڈٹھائے یا دفتری دفع تیر ڈٹھائے اوپر ابن سادہ دا ظالمات نوکے ہو گیا اجروں کو مللہ دے لالے مجھے کھلو کے گلہ نہ کر آآآآآآآ میرے قریب آآآآآآ منظرкої اے وہ دن میں تیر نو چک دےtać ستامنے لڑک نا دا حالوے دا اندرو عور آدان دا دیشانا خدا آکھا یا جے بیال کوئی مارن دے او دے اجروں کو مللہ دی آن پردی او لی با دھرا hustی شادت چم جملیں عزدار بیٹھے ہو میری آواز نو نہیں ویکھنا کسرت مجالے سے میری لفظ نال سفر کرے ناؤں ہوئے او جوانو ظالم تیر مارا ہے اسگر دے گلے دل گیا ہے زوبے آمین لو زونے لالو زولا او اسگر حچانو حچان دے حسین چائی کھڑا ہے او جوانو روایت لفظ ناسگر گین پہ تڑپ دے جیر چھوٹا پرندہ دھر پہ حجر حکم اللہ حسینو مغلوم غازی لچائے لہنہ نسل جا اکبر لچائے لاشتے آئے لہنہ نسل جا او قاسم نو نے دل گیا ہے اسے قاسم نیلاشتے آئے لہنہ نسل جا او عیدہ مغلوم غریب کربلا اسگر نو حچان دے جائی کھڑا ہے تیر آن دے نجا جیر حجروں کو من اللہ تیرا کوئی پتھر دا کی گرد رہیا حائی کار کے روزھوڑے آلا دار میں تو گریب کربلا کیڈہ مغلوم اچھیاں مہینے آدھلہ حچان دے جائی کھڑا ہے دیران دے ہی نچائے لگ دے ہی نچائے اسگار نہ تڑپ دے ہی نچائے آدھا جڑے میرا اللہ میری غربات بے عجروں کو ملنا کو ٹھویا پودرات ساندھ لے ہی کڑے آدھا دار میں ٹھو اسگار دیکھ لے دا خون لے آئے آسمانہ لے پاسے سٹے بیا خون لے آئے اپنی داڑی کے کھڑا ملے دا ہے آدھا ہی سے خضاب لے داوی نال عرشدہ پاوانہ پیزا آج سا میرا اللہ میرے مغلوم اسگر دا خون ہے عجروں کو ملنا آدھا دار میں ٹھو اسگار دا جھولا برامہ دومنے لے آسو سامنے ہے او جوانہ حسین کٹھاویا پودر چاہیا ہے لائے کے خیمے آلے پاسے ٹورین ماتا بھیگائی جوانہ مانی بیوان اوہ با دال لڑ سنیود عجروں کو مللہ عجروں کو مللہ آمانہ لہے عجروں کو مللہ آمانہ لہے آج جھولا تلائے آئے نا پر جھولیا لہ کوئی نہیں عجروں کو مللہ آمانہ لہے مظلومیں گھر بلا عجروں کو مللہ آمانہ لہے اوہ بچے ہیں موسیقی 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 ہولے ہولے پیتی پاونہ شروع کی دیئے سا اگمانو پیدا آئے جدا سینے تائی آئے دیدا بہادرہ ہاتھ روٹ گئے آدھا چہرہ نرمے ریت گرمے جین طاقت نہیں آدھا دار بیٹھے ہو آدھا دار بیٹھے ہو حسین نے طاقت رہی ہے سینے تائی مٹی پیدا ہے جدا سہرہ ہے حسین کانکار گیا سگردی کبردے مٹی بھائی ہے اگمانو حسین جو دفنہ ہے حسین دی حسرن پوری ہوئی ہے یا کوئی نہ آدھا دارو یا حرام حرام ظالمہ سارنے نیت جاڑے لے آدھا دارو لچھا نے ایک سارا جڑا چھا مہینے ان لاندھایا او کوئی نہیں آیا اوہ ہرملا بھجدہ ودایا آدھا جیڑے بچے نو میں مارا ہے اوہ بچہ ندھر نہیں آنا ایک سپایا دے دار نہیں آمیں تینوں دسا کھلانی جاتے ہیں اوہ حسین عشقر نولو لچھا بیٹھائی ہے اوہ جوانا ہو نانے سے بردار پھرے لے اوہ نیزے زمین چھا میں مرے دے لے اوہ نانے سے زمین چھا میں مرے دے لے اوہ جوانا ہو نیزے مرے دے آمیں آئے ایک نیزہ بولی جاتے لچھایا کھلانے جانا آسگر نالا اوہ جوانا ہو جالنے سے دو اشگر لہایا آپ نیزہ نوتے رکھایا خنجر تکھایا اوہ کھلانے بھاکی میں آئے اوہ مہ آدھا میں آئے آدھا ہایا میری کس جی عجروں کو من اللہ دا دار میں تھے ہر شہید یا ایک دفعہ دا شہید یا دوی دفعہ سر کم نجدہ اشگروں ونگلوں میں یہ دہ دو دفعہ نہیں ترائے دفعہ کچھ ہے ایک دفعہ دیرنا اوہ دوی دفعہ دے لالا اوہ تری دفعہ ظالم نے دی جو جو تُو لہایا اوہ زانتے رکھایا اوہ کنجر لال اوہ سارتاں گو جنایا آدھا یہ میرا اللہ میری قربہ دے گا اوہ میرا اچھیا مہین یاگا اوہم 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 اوہم